بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ ستائیس مارچ دوہزار انیس بروزبود سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے سعودی عرب کی نوجوان لڑکیوں میں پلاسٹک سرجری کا خطرناک رجحان خوبصورت اور حسین نظر آنا ہر خاتون کی ہی خواہش ہوتی ہے ایک مقصد کے لیے وہ کاسمیٹکس کا سہرہ لیتی ہیں اور اتنے اتنے حربیں آزماتی رہتی ہیں یوں تو پوری دنیا میں ہی پلاسٹک سرجری کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن سعودی عرب عرب ممالک میں پہلے نمبر پر ہے پلاسٹک سرجری کی بیندل اقوامی سوسائٹی کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق صرف دو ہزار سولہ میں سعودی عرب میں پلاسٹک سرجری کے پچانوے ہزار آپریشن ہوئے جن پر پانچ عرب ریال سے زیادہ خرچ ہوئے سرجری کرانے والی خواتین میں زیادہ تر انیس سال کی نو عمر لڑکیاں اور تیس سالہ خواتین شامل ہیں جبکہ مرد حضرات کا تناسب تیس فیصد بتایا جاتا ہے شاہ سلمان جمعی رات سے تیونس کے دورے پر تیونس کے ایوان سدارت نے اعلان کیا ہے کہ خادمی حرمین شریف ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز جمعی رات سے تیونس کے دورے کا آغاز کریں گے سبک اور آجل ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان کے ہمراہ آلہ سطح کا وفت بھی ہوگا سعودی عرب اور تیونس کے برادرانہ تعلقات تاریخی اور مضبوط ہیں تیونس کے دار الحکومت میں جگہ جگہ خیر مقتمی بورڈ نصب کیے گئے جن پر تحریر ہے کہ خادمی حرمین شریف ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو تیونس میں خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام کے مطابق شاہ سلمان اس موقع پر تیونس کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے وہ اتوار کو عرب سربراہ کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے تیونس میں سعودی سرمایہ کاری کے موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے پھلوقت سعودی عرب تیونس میں چھ سو میلین یورو کے لگ بھگ سرمایہ لگائے ہوئے ہیں عرب چین اقتصادی سیمینار بھی ہوگا مکہ میں لوٹ مار کرنے والوں کا اقبال جرم مکہ مکرمہ میں پبلک پروسیکیوشن نے رات کے آخری پہر میں مارکیٹوں سے نکلنے والوں کو لوٹنے والے دو سعودی شہریوں کے ساتھ پوچھ گچھ کا دائرہ وسیع کر دیا ان دونوں نے لوٹ مار کا نیا طریقہ اختیار کیا تھا یہ مارکیٹوں سے نکلنے والوں پر نظر رکھتے تھے اس بات کا بھی دھیان رکھ رہے تھے کہ واردات کرتے وقت سی سی ٹی وی کیمروں کی زد میں نہ آئیں اس کے بعد ہی وہ اپنے شکار پر ہاتھ ڈالتے اور اس سے نقدی قیمتی اشیاں طاقت کے بل پر لوٹ لیتے تھے فوجداری کے ساتھ معاملات کی گتھی سلج نہیں رہی تھی پبلک پروسیکیوشن نے دونوں سعودیوں سے پوچھ گچھ کر کے وارداتوں کی گتھیاں سلجا لیں انہوں نے پچیس ہزار سے زیادہ نقدی اور چارجنگ کارڈز لوٹنے کا اطراف کر لیا اجیاد پولیس نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ ان دونوں کے خلاف تجارتی مراکز کے مالکان نے بے نام رپورٹیں درج کرا رکھی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں آدھی مجرم ہیں اور اس سے پہلے بھی سادہ ہتھیاروں کے بل پر وارداتیں کرتے رہے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے الجبیل وارٹر پلانٹ کے کمپلیکس میں تیسری منزل سے گرنے والا سات سالہ بچہ زندہ بچ گیا اس کی تفصیلات دیتی ہوئے بتایا گیا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی اور سلامتی اہلکار تیزی سے جائے وکوعہ پر پہنچے انہوں نے بچے کو قریب ترین ہسپتال میں داخل کر آیا تب بھی معاینے سے پتا چلا کہ بچے کو معمولی زخم آئے ہیں خطرے سے خالی ہے بچے کے باپ نے حادثے کا ذمہ دار امارت کے سیفٹی انتظامات کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ امارت کی چھت پر بنائی گئی رکاوٹی دیوار بہت چھوٹی ہے اسے زیادہ اونچا بنانا چاہیے تھا اس کی وجہ سے ہی یہاں حادثہ تو رہے ہیں ایک ماہ پہلے بھی ایک بچہ اسی جگہ سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا اس کی عمر دو سال اور آٹھ ماہ تھی ویڈیو کلپ نے جدہ کے ڈاکوں کو گرفتار کرا دیا جدہ پولیس نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایک رہگیر کو لوٹنے والوں کو گرفتار کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق واردات کرنے والوں نے رہگیر کو لوٹ کر جدہ کے الخمرہ محلے میں پھینک دیا تھا بعض رہگیروں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی پولیس نے نوٹس لے کر واردات کرنے والوں کی نشاہن دہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ الخمرہ محلے کے تین نوجوانوں نے ایک رہگیر کو دبوچ کر اس کے ہاتھ پیر بہندے اسے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ لیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا انہوں نے چونتیس ہزار ریال چھینے اسے زدو کوب کیا اور آخر میں اسے الخمرہ محلے میں سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے تھے منشیات کے اڈے میں جیل ریاض پولیس نے کامہ اور محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی گرفتاری مہم کے تحت الفیصلیہ محلے میں منشیات کے ایک اڈے پر چھاپا مارا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق اڈے سے نشاور گولیاں موبائل فون نشا کرنے والوں کا ریکارڈ ہشیش اور دیگر اشیاء برامد ہوئیں منشیات کا دھندہ کرنے والے اپنے اڈے میں ایک جیل بھی قائم کی ہوئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ اس اڈے کے کرتا دھرتا نشاور اشیاء کی سمگلنگ مختلف طریقوں سے کرتے تھے یہ لوگ بچوں کے کھلونوں میں نشاور اشیاء بھر کر نشائی کو دوسری منزل سے پیچھے والے راستے سے نیچے بھیجا کرتے تھے باہا میں حادثہ ایک ہندوستانی کارکن زخمی الغانم سگنل سے پہلے ایک ہندوستانی شہری کاری کے نیچے آ کر زخمی ہو گیا آجل کے مطابق حلال احمر کے ترجمان اماد الزہرانی نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ہماری ٹیم جائے وکوہ پہنچ گئی جہاں ایک تیس سالہ ہندوستانی شہری زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اس کے سر میں بھاری چوٹ آئی ہے اعتدائی مرہم پٹی کے بعد ہندوستانی کو باہا کے کنگ فہد ہسپتال میں داخل کر دیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے مسجد الحرام میں فوری ترجمہ سے دس لاکھ افراد فیض یعب سال روان کے پہلے چھے ماہ کے دوران مسجد الحرام میں جمعہ کے خطبات کے فوری ترجمہ سے فیض یافتگان کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی مسجد الحرام میں ادارہ ترجمہ کے ڈائریکٹر احمد بن عبدالعزیز الحمیدی نے آجل ویب سائٹ کو اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ فوری ترجمہ ایف ایم پر نشر کیا جاتا ہے اور مسجد الحرام میں دیے جانے والے خطبات اور درس سے استفادے کے لیے ہیڈ فون مفت فراہم کیے جاتے ہیں چھے ماہ کے دوران دو لاکھ سے زیادہ ہیڈ فون تقسیم کیے گئے فوری ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، چینی، اردو، ملیشین، فارسی، حساوی، تلکی، بنگالی اور روسی زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے نور میلے کا آغاز اکتیس مارچ کو ہوگا سعودی بجلی کمپنی نے اعلان کیا کہ نور میلہ برائے ثقافت و فنون اکتیس مارچ کو شروع ہوگا جو کہ سات دن تک جاری رہے گا اس موقع پر عظیم الشان تقریب منقض کی جائے گی جس میں پیش کیے جانے والے اوپرا میں انسان، ثقافت اور فن کی کہنی بیان کی جائے گی آجل کے مطابق میلے کے سربراہ اعلیٰ داکٹر سعاد البازہی نے بتایا کہ سعودی بجلی کمپنی اس حوالے سے اپنا سماجی کردار ادا کرنا چاہتی ہے میلے میں سیمینار، ثقافتی مباحثے اور مشاعرے بھی ہوں گے چین کو سب سے زیادہ پیٹرول برامت کرنے والا ملک سعودی عرب چین کے محکمہ کسٹم نے پیر کو اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ چین کو سب سے زیادہ تیل فرہم کرنے والا ملک سعودی عرب بن گیا فروری 2019 کے عداد و شمار یہی بتا رہے ہیں اب تک روس چین کو تیل برامت کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر چلا گیا سعودی عرب مسلسل تین سالوں سے چین کو خام تیل فرہم کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر چل رہا تھا دیکھن اب پہلے نمبر پر پہنچ چکا ہے ادارہ امر بالمعروف یعنی حیہ کے نئے اہلکاروں پر نئی پابندی ادارہ امر بالمعروف ونہی اندل منکر کہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر ابراہیم الرشید نے بتایا کہ ادارے کے اہلکار بننے کے لیے پبلک مقامات پر اچھائی کی تلقین اور برائی سے ممانعت کا باقاعدہ امتحان ہوگا اکاز کے مطابق ادارے سے منسلک ہونے کے امیدواروں کا نیا امتحان آئندہ پیر کو لیا جائے گا پاس ہونے پر باقاعدہ سرٹیفیکٹ جاری ہوگا اس کا مقصد یہ ہے کہ ادارے امر بالمعروف ونہی اندل منکر کی جنرل پریزیڈنسی کے کارکنان کو نظریاتی علم کے ساتھ فیلڈ میں کام کرنے کا بھی تجربہ ہونا چاہیے عمرے کے لیے چھے قسم کے نئے ویزوں کی تیاریاں سیکرٹری حج عمرہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے بتایا کہ چھے نئے قسم کے ویزوں کا پرگرام بنایا جا رہا ہے ان میں افراد فیملی ٹرانزٹ اور ایکسپریس ویزے شامل ہوں گے انہوں نے الشرق الوسط سے گفتگو میں کہا کہ نئے عمرہ پرگرام میں اہل غیر ملکی ایجنٹوں کو شامل کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک ماہ کے دوران آن لائن عمرے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا اس کے تحت مختلف خدمات قیام و تعام، ٹرانسپورٹ سمیت مختلف سہولتیں حاصل کی جا سکیں گی انہوں نے توجہ دلائی کہ فیل وقت سعودی عرب میں تین درجے کی عمرہ کمپنیاں موجود ہیں جو یہ آپریشن سرانجام دے رہی ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے